علم نا اہل سے نہیں لینا چاہیے اذا اس نے دل امر الہ خیر اہلہ فانتظریت ساہ معاملہ جب نا اہل کے سپرد ہو جائے قیامتی کا انتظار کر اب کچھ بیچ میں ہونے والا نہیں قیامت قریب ہے قیامت کی علامات میں سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِدُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِّنَ الْعِبَادِ اللہ تعالی علم کو یوں ہی نئی لے لے گا کہ تم سے بندوں سے چھین لے ولیکن یقبد العلم بقبض العلماء بلکہ اللہ تعالی علم کو لے گا ایک ایک علماء کے اٹھانے سے ایک ایک کر کے علماء اللہ تعالی اٹھاتا چلا جائے گا ان کی موت ہوگی حَتَّى اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اِتَّخَدَ النَّاسُ رُؤُسًا جُحَالًا یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہے گا لوگ جاہلوں کو اس معاشرے میں اپنا سردار بنا دیں گے نیم حکیم خطر جان فَسُئِلُ فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ان سے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے فَضَلُّ وَأَضَلُّ خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے چھوٹی موٹی تقریر کرنے لگا لوگوں کے دل پہ چھا گیا بستی میں فیمس یوٹیوب کا فری اکاؤنٹ ترقی کیسے ہوتی ہے چھوٹی موٹی بستی میں مسجد کے اندر دو چار کبھی مولی صاحب نہیں آئے ان کو تھوڑا بہت آتا خدبہ دو بیمار ہے مولی صاحب ٹھیک ہے نماز نہیں آتی لیکن خدبہ آتا ہے خدبہ دوں گا نماز دوسرا پڑھانا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں خدبہ تو دو دیا خدبہ اب اس کے بعد لوگوں کو لگا اس کو تو پہچھا نہیں ہے ہمارے پاس بھی ایک ہیرہ موجود ہے پھر یہاں وہاں دو تین تقریروں میں زمنی تقریریں زہلی تقریریں کی فیمس ہو گیا کچھ نے بولا یہ ریکارڈ ہونا چاہیے کسی نے ریکارڈ کیا ویڈیو پیس پیس پہ کیمرہ سے ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالا کسی نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں تم مسلسل تقریریں دیتے جاؤ کرتے جاؤ اس کو ہم لوگ ریکارڈ کر کے ڈالتے جائیں گے دیرے 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 میں مشہور ہو گیا اب مشہور ہونے کے بعد لوگ کیسے ہیں ایک چیز سے مشہور ہو تو ساری چیزیں پوچھتے اس سے اب اس سے پوچھنے لگے فلان چیز حلال ہے کہ حرام میرے خیال سے حرام ہے یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے مجھ کو نہیں لگتا ہے صحیح اب نہیں جانتا بولنا مشکل ہے تو آدمی کیا کرتا ہے اپنی عزت بچانے کے لیے دوسروں کی عزت دین آخرت خراب کر دیتا ہے ایسے آدمی سے نہیں پوچھنا چاہیے ایسے آدمی سے پوچھنا چاہیے جو نہیں جانتا بولنے کی حمد رکھتا ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو جو لوگوں کا دین ان کی آخرت خراب نہیں کرتا ہو تو جب علماء نہیں رہیں گے لوگ کیا کریں گے جائل لوگوں کو اپنا سردار بنائیں گے ایک دم جائل کو کوئی سردار بناتا گیا نہیں ہمیں زیادہ اس کو معلوم ہے تو ایک دام جاہلوں میں تھوڑا ایک کم جاہل ہے تو اس سے پوچھیں گے اس کو بھی آتا تھوڑا بہت آتا تھوڑا بہت آتا اس سے پوچھتے ہیں وہ اپنی حساب سے بتاتا ہے خود بھی گمراہ ہوتا دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے تو کیوں گمراہ ہوئے وہ لوگ انہوں نے ایسوں کو سردار بنایا جو جاہل تھے جہالت جب سردار بنتی ہے تو خود بھی مرتی ہے دوسروں کو بھی لے کے مرتی ہے سادہ مثال ہے ایک آدمی ہے جلدی پہنچنا ہے ڈاکٹر کے پاس بیمار ہے فلاں اس کو بولے چلو جلدی گھر میں ہی فلاں ہیں میرے کوئی گاڑی چلانے نہیں آتی ہے چلا اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا اس کو بچائیں گا کون چلا ہو وہ بھی گیا ہے اس کی پیچھے والی بھی گئے بخار تھا بخار کی وجہ کیا ہو گیا جنازہ ہی نکلا سب کا چلانے والا کبھی جو بیٹھا تھا اس میں بھی اور بیچارہ جو میں بھی آؤں کے ساتھ میں بلکے بیٹھ گیا سب جا رہے تو میری صورت بھی پڑھ سکتی ہے آپ تو بھی آ چل ہم سب جا رہے تو بھی چل جنت میں سوچئے کرتے ہیں جسا ہم لوگ دین کے معاملے میں ہر آدمی بولنے لگ جاتا ہے دنیا میں اگر کوئی آدمی ڈاکٹر ہے دوسرے کو بولنے نہیں دیتا میکانک ہے کسی دوسرے کو مشین میں ہاتھ ڈالنے دیتا نہیں یہ دین کی مشین ہے اسی ہر آدمی آگے ہاتھ ڈالتا ہے دین کا معاملہ زیادہ سنگین ہے سیکھے آدمی علماء اس کو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ لائق ہے کر کام اپنے دائرے میں وہ کام کریں مفتی نہیں بنے ہیں تو ایسا اگر ہے جتنا علم سیکھا خیرکم منتعلم القرآن وعلمہ تو میں بہترین ہوئے جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائیں پہلے سیکھے نہ کہ پہلے سکھائیں آدمی پہلے سکھانے کا شوقین ہوتا ہے ذرا سا علم آگیا آدمی بڑا کام کرتا ہے جو اس کی استطاعت نہیں ہے نقصان ہوگا نقصان ہوگا لہٰذا آدمی سیکھے علماء کی رہنمائی میں جتنا کام اس کی صلاحیت ہے ضرور کرے اس لئے کہ لوگوں کو عدیت کی طرف لانا ضروری ہے لیکن اپنی حدود یاد رکھے اور ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں جو دین کا گہرا علم دکھتے ہیں علماء ہیں فیمس ہونا ضروری نہیں علم کے لئے آج ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں بولے اس کا یوٹیوب چینل دیکھو کتنے اس کے اوپر لائک ہے ڈیڑھ ملین کیا ہے اس کے اوپر لائک لائک نہیں دیکھنا چاہیے کیا دیکھنا چاہیے لائق ہے کیا نہیں سمجھ میں آری بات ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں اس کے لائک کتنے ہیں آپ یہ دیکھئے لائق کتنا ہیں بہت بڑے بڑے عالم ہیں مشہور نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس علم اتنا ہوتا ہے کہ یہ ان کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کرنے کی لائق بھی نہیں ان کی خاص کلاس میں بیٹھنے کی لائق نہیں اتنے بڑے عالم ہوتے ہیں اور ان کی کتابیں ہوتی ہیں ان کی خطابات ہوتے ہیں ان کی ایک ایک بات واقعی ان کی قدر کرنے والے لکھ کے لیتے ہیں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہاں فیمس ہی اتنے ان کا یوٹیوب چینل دیکھو ان کے اوپر پندرہ ہی لائک ہیں اس پہ پندرہ لاکھ پندرہ ہزار ہیں عوام کا فیصلہ کوئی فیصلہ ہے علم والے جس کو کہیں کہ یہ علم والا ہے وہ علم والا ہے نہیں کہ عوام کہیں کہ بہت زبردست ہے عوام تو کسی کو بھی پسند کرتی ہے عوام کا انتخاب کوئی انتخاب ہوتا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں عوام کا انتخاب زیادہ نہیں بولوں گا اس پہ میں نمبر ستائیس سب کو سمجھتے ہیں ہاں اشارہ سمجھدار لوگ بیٹھنے سب بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑے گا اشارہ سمجھ جاتے ہیں سب کو سوچ سب板 پڑے گا گا